صوبے کے سالانہ بجٹ کے لیے محکمہ خزانہ پنجاب نے تجاویز تیار کر لی پنجاب کے بجٹ کا حجم بائیسو ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز دی گئی ہے کرونا سے متاثرہ شعبوں کے لیے خصوصی ریلیف پیکج دیے جائیں گے تفسیرات جانیں گے زاہید عابد کی ریپورٹ میں پنجاب اسمبلی بجٹ اجلاس کی تیاریاں مکمل محکمہ خزانہ پنجاب نے بھی تجاویز تیار کر لی ذرائع کے مطابق دو ہزار بیس اکیس کا بجٹ ٹیکس فری ہوگا حجم بائیس سو ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز دی گئی مالی سال دو ہزار بیس اکیس کے جاری اخراجات کے لیے ایک ہزار ساس سو اسی ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے ذرائع کے مطابق سالانہ ترخیاتی پروگرام کا حجم تین سو سنتیس ارب روپے رکھا جا رہا ہے محکمہ پرائمری ہیلتھ کو تیرہ فیصد اضافے سے ایک سو تئیس ارب روپے دیے جانے کی تجویز ہے اسی طرح سپیشیلائز ہیلتھ کو سات فیصد اضافے سے ایک سو تیس ارب دینے کی تجویز دی گئی ہے کرونا بارے ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے نو ارب روپے کے ایراؤنس مختص کرنے کی تجویز ہے ہیلتھ پروفیشنلز کی آٹھ ہزار پانچ سو انیس اسامیوں پر بھرتی کی منظوری بھی طلب کی جائے گی سکول ایڈوکیشن کے لیے اٹھارہ فیصد اضافے سے تین سو تئیس ارب روپے مختص ہوں گے محکمہ پولیس کو سترہ فیصد اضافے سے ایک سو تیس ارب روپے دینے کی تجویز ہے کرونا سے معیشت کے نقصان پر قابو پانے بارے کاروباری طبقے کو تیس ارب کا پیکج دینے کی تجویز ہے اس حوالے سے مجموعی طور پر پندرہ ارب کا ٹیکس ریلیف پیکج دینے کی بھی تجویز دی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی تجویز مؤخر کر دی گئی ہے تجاویز بارے حتمی فیصلہ پنجاب کابینہ کرے گی کابینہ منظوری کے بعد پنجاب کا بجٹ پیر کو اسمبلی میں پیش ہوگا کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہر عابد لاہور نیوز